میں عورت ہوں ایک عام سی پاکستانی عورت میں تم سب کی تخلیق کا ذریعہ ہوں مگر دیکھو تو میری پیدائش خوشی کا موقع ہے نہ میری تعلیم کی طرف کسی کا دھیان میری عمر نکلی جا رہی ہے لیکن جہیز کا مسئلہ سر پہ کھڑا ہے میری رنگت، میرے قد اور جسم کو رشتے والے عد سے لگا کر دیکھتے ہیں کیا میں دکان میں بڑا شوپیس ہوں مجھے سڑک سے گزرتے ہوئے مردوں کی نظروں کا خوف ہوتا ہے مجھے ہر دم بس میں سفر کرتے ہوئے حراسہ ہو جانے کا ڈر رہتا ہے میری جائیداد کا حصہ ہڑپ کر لیا جاتا ہے نکاح نامے میں میرے حقوق کا صفحہ ہی کار دیا جاتا ہے میری رضا مندی کے بغیر میرا نکاح کیوں کیا جاتا ہے میرے مہر کی رقم کیوں دبالی جاتی ہے یہاں وہ نظام کیوں نہیں آتا جو مجھے حقوق دے وہ حقوق جو میرے بنانے والے نے مجھے دی کیوں ان مردوں سے اپنی نظریں جھکائی نہیں جاتی کیوں ان اسمت دری کرنے والوں کو سنگسار نہیں کیا جاتا آخر پاکستان میں اسلامی معاشرے کا وجود عمل میں کیوں نہیں آتا آخر مجھے وہ مقام وہ رتبہ کیوں نہیں ملتا جو میرے مہربان نبی مجھے دے کر گئے اللہ کے نبی نے تو خنسہ بطے خدام اور زینب بنت عثمان کے کہنے پہ ان کی شادیاں ختم کروئے تھے کیوں انہیں اپنے شوہر پسند آتی فاطمہ بنت قیس فہری کی سخت مزاج شخص سے شادی نہ ہونے لیتی وہ آقے دو جہاں جو بیویوں کے لاد اٹھاتے تھے نرازگی برداشت کرتی تھے میرے نبی نے تو عورتوں کے لیے مسجد میں نماز کا احتمام کر دیا ان کے سوال و جواب کا دن مقرر کیا گھر میں ان کو ملکہ بنایا ان سے سختی سے بات کرنا بھی پسند نہ کیا بیٹی کی عالی تعلیم و تربیت کو جنت کا ٹکٹ بنایا ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی ارے اسلامی معاشرہ تو وہ ہے جہاں ایک عورت سونے میں لدی کراچی سے لاہور تنہا سفر کر سکے اور اسے اپنی عصمت چھننے کا ڈر نہ ہو ایک ایسا معاشرہ جہاں عورت کو اپنی جنگ لڑنے سڑکوں پر نہ آنا پڑے جہاں برابری کے کھوکلے نارے نہیں عدل کا پرچار ہو نظام اور مردوں سے بیزار ہو کر ان سے آزاد ہونے کی خواہش کے بجائے ان کے ساتھ مل کر ایک مثالی معاشرے کی بنا ڈالی جائے تاکہ ہر عورت اپنی ذات میں کمال ہو تاکہ ہر عورت اپنی ذات میں کمال ہو